یقینی بات ہے میرے بزرگ بندہ نماز سرکار کے نبی رائے یہاں تشریف فرما ہے نبی صاحب انہوں نے بات فرمایا ہے کہ یہ یقین بات ہے کہ ہندوستان کے اندر علماء حق علماء اہل سنت جہید علماء تشریف فرما ہے بلکل حق بجانی فرمایا ہمارے اصلاف کے کام کو آگ ورانا ہے حق بجانی فرمایا آج ہی حدرباد دکھن کے اندر علماء تشریف فرما ہے بلکل درست اسلام میرا دیس ہے میں مستفعوی ہوں یہ ایک اٹوٹ بندن ہے یہ ہمارے ہی بزرگوں کی تعلیم ہے بزرگان دکھن کی تعلیم ہے سرکار بندہ نواز کی تعلیم ہے ہمارے بجرگوں نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اولیاء ایک ہے ان میں نہیں میرا تیرا محمد دن کا غلام ہو کے معین دن کا غلام تو یہ جو تڑب ہے ہمارے اصلاف کی تعلیم جو ہے اور حضرت ہی کا بار بار جو بات فرمانا ہے برادر مکرم مین کمان الدین علی خان صاحب قبلہ مدزل لہو العالی دامت برکاتہ قدسیہ کا بلکل یہی بات ہے اس سے کوئی ایسا قیال نہ لنے کہ ایسا کیوں کہا گیا نہیں بلکہ حضرت پیشکش کی ہوئی یہاں تشریف لاکر آپ نے بڑی حمد افضائی فرمائی ہے کیونکہ آپ کا جو مقام ہے جو جس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے یہ بہت بڑی کرم فرمائی کی بات ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں عالی جناب حبیب احمد الحسنی صاحب کا آپ نے حوصلہ ولایا ہے منحاج القرآن میں ایک نئی ریح ہوں کی ہے آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ کا منشاہ مقصد یہ ہے کہ کام ہونا چاہیے یہ آپ کے ہمارا ایسا تعلق بنائے رہے گا اللہ سے دعا کرتا ہوں بزرگوں کی موجودگی میں شاید وغز یادہ ہو گیا بڑی معذیرت قاہی ہے یہ کرم فرمائی ہے کہ آج اتنی بندہ نواز سرکار کے شہزادے بھی یہاں تشریف فرما ہیں میرے پیرے نشد یہاں تشریف فرما ہیں حضرت نہایت قابل احترام شخصی ہے صوفی عظم علی صاحب قبلہ مدیز اللہ العلی دامت برکاتہ خلصیہ یہاں تشریف فرما ہے آپ تمام حضرات کرنے بہت مشکور ہوں کہ آپ حضرات یہاں تشریف رکھیں روحانی سرپرستی بھی فرمائی اس کے لئے جزاک اللہ فیدارین قیرہ وانتم جزا وصلا اللہ تعالی علی قیر قلقه سیدنا محمد وعالیه واسحابه وازواجه وزریاته و اہل بیته سلیم تسلیم کسیرہ الحمدللہ